تو ہم میں تم میں محمد ہیں لیکن ہمیں عقیدہ مضبوط کریں آپ کو کوئی تکریف نہیں ہوگی دنیا میں وہ آپ کی ساری ذمہ داری اٹھا رہے گئے ایک حدیث میں آقا جی نے کہا انی رحمت مہدہ میں خدا کی رحمت دیا گئے ہوں کسی پر ادھار ہو کسی پر کوئی مشکل ہو مسئبت ہو کسی قسم کا بوجھ ہو اور قیامت تک یہ بات ان کی ہے تمہارے لئے سب کے لئے علیانہ میرے پر رہے میں سہر بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں تو آپ ان کے بن جائیں آپ ان کے بن جائیں گے وہ آپ کی سرپرستی کریں گے جب آپ کی سرپرستی وہ کریں سرپرستی کا لفظ بہت بڑا ہے تو دنیا آخرت کا بوجھ آپ کا اٹھا لیں گے پھر آپ کو کیا غم ہوئے بتائیں تو پھر اس کا یہی ہے ہوگا کہ آپ ان کے پیچھے اندے ہو کے چلیں کچھ نہ سوچیں بس ایک بات ہے آپ کو ثبوت مل جائے نبی آزم سید آزم نے یہ بات کہی ہے اگر ان کہی ہے وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی آپ اس کو مان جائیں اور جس سک کے متعلق کہیں اس میں سو کروڑ عیب ہوں آپ کا عیب نہیں ہے سارے خوبی ہیں آقا نے پسند کیا کچھ بھی کرتا ہو کیونکہ ایسے ہوا ہے ایک دفعہ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک شرابی کو گالی دی کسی نے آقا جی نراض ہوئے کہا اس پر کیوں گالی دیتے ہو یہ خدا رضی کا محبت والا ہے دیکھا بیچ میں سے کیسے نکل آیا تو ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ کو میں نے یہ باتیں بتا دی ہیں اللہ کا شکریہ ادا کریں اور پھر خدا نبی کا شکریہ ادا کریں بیو میں تمہارا وسیلہ ہوں میری بھی شکریہ ادا کریں تھوڑا سا اور جب آپ کا تعلق ان سے میری وجہ سے پیدا ہو جائے پھر میں تم کو اتنا نچاؤں گا اتنا رولاؤں گا نخرے کروں گا تم مجھے منع منع کے تھک جاؤں گے لیکن ابھی کرنے نہیں سکتا ہوں پہلے تمہارا سامنا کرا دوں اللہ لیکن سچے ہو گئے خدا کی قسم ہو سکتا ہے انشاء اللہ